پاکستان میں ڈراما دیکھنے والے اکثر ایک شکایت کرتے نظر آتی ہیں کہ پاکستان میں ڈراما میں عورت کے کردار کو مظلوم اور روتا دھوتا دکھایا جاتا ہے لیکن آج کل ایک ایسا ڈراما رسوائی کے نام سے چل رہا ہے جس میں ایک ایسی لڑکی ہے جو کہ سٹرونگ ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے جو بات کرنا جانتی ہے لیکن اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے اس ڈرامے میں سمیرہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کو یہ معاشرہ گینگ ریپ سروائیور سے گینگ ریپ وکٹم بنا دیتا ہے ریپ کے بعد وہ ریپورٹ کرنا چاہتی ہے وہ فائٹ بیک کرنا چاہتی ہے وہ آواز اٹھانا چاہتی ہے لیکن اس کے گھر والے اور یہ معاشرہ اس کو ڈرا دیتا ہے اس ڈراما کی رائٹر نائلہ انساری کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کو رول موڈل کے طور پر لیا جاتا ہے اور جب وہ ان سٹینڈرز پر پورا نہیں اترتی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے عورت ہماری نظر میں ابھی تک کمارٹی ہے وہ ایک برطن ہے جو اگر جھوٹا ہو گیا تو اسے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں پڑی رہو نا ہے کونے میں پیٹریارکل معاشرے میں عورت جو ہے وہ آنر ہوتی ہے اور وہ عزت ہوتی ہے وہ چادر ہوتی ہے وہ پگڑی ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے لیکن وہ انسان کے علاوہ وہ سب کچھ ہوتی ہے پورا معاشرہ ایویل نہیں ہے ان فیکٹ سلمان بھی ایویل نہیں ہے اببہ ایویل نہیں ہے سسر ایویل نہیں ہے ایویل نہیں ہے لیک اف انڈسٹانڈنگ ہے لیزینس ہے اس ڈراما پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب ایک ایسی لڑکی کو دکھایا گیا جو کہ بہت سٹرونگ تھی تو پھر وہ کیوں اپنے اوپر ہونے والا ظلم برداشت کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ اس ڈراما میں جو دکھایا جا رہا ہے کیا وہ اصل میں معاشرے کی اکاسی کرتا ہے یا اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے جو ایشیوز ہمارے اور ٹیلیویجن پر دکھائی جاتے ہیں یا جو کردار ہمارے ٹیلیویجن پر دکھائی جاتے ہیں وہ ڈیفرنٹلی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں وہ ہمارے معاشرے کا پاتھ ہیں اس کا مطب یہ برہرگز نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ صرف انہی کرداروں سے بھرا ہوا ہے ہمیں اپنے ڈراموں میں دکھانا چاہیے کیا چیزیں بناتی ہیں ایک سٹرانگ عورت کو اس کی فیملی، اس کی سپورٹ سسٹم، اس کا نیٹورک، اس کی دوستیں وہ سب چیزوں کو فیکٹر ان کر کے دکھانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم سٹرانگ عورتیں بنا سکتے ہیں اب ذرا ڈراما سے باہر نکل کر دیکھیں سمیرہ جیسی لڑکیاں جو کہ آواز اٹھانا چاہتی ہیں جو کہ اس ظلم کے خلاف جانا چاہتی ہیں وہ آخر ایسا کیوں نہیں کر پاتی اس خاتون کے ساتھ جس کا ریپ ہوا ہے جس کے ساتھ زبرجنسی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ایک رویہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے وہ بڑا حوصلہ شکن ہے سارے کے سارے جو الزام ہیں وہ اسی عورت پر آتے ہیں وہ انصاف کی حصول کے لیے دردر بھٹکتی ہیں جگہ جگہ جاتی ہیں اور ہر جگہ بار بار ان سے وہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے پہنا ہوا کیا تھا آپ کس حولیے میں تھیں آپ کے ساتھ اور کون تھا ریپ ایک بہت بڑی ٹراجیڈی ہے اس میں ضرورت یہ ہے کہ ریپ سروائیور کو اتنی حمد دی جائے اتنی سپورٹ کی جائے کہ وہ اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئے موسیقا کیاری دیکھر موسیقا جوiers موسیقا موسیقی